موسیقی اس شاعر تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ جب کاسائی یقیدرِ عالی پر رکھ دیا رحمت نے دست دست سوالی پر رکھ دیا صدقہ رکھے رسول کا بانٹا خدا نے جب تھوڑا سا حسن چان کی تھالی پر رکھ دیا جب شاعر اس انداز سے اور اس پہلو سے گزرتا ہے تو شیر یوں ہوتا ہے کہ دست معصوم کو جو لوہ کلم دیتا ہے نو نحالوں کو جو کندیلِ حرم دیتا ہے روشنی بارتا فیڑتا ہے جو سورج کی طرح دوبتا ہے تو وہ تاروں کو جنم دیتا ہے اور میرے بہت عزیز دوست ڈاکٹر سرفراز کو یہ شیر بہت عزیز ہے کہ سائبہ خانہ بدوشوں کے حوالے گردے اس سے پہلے میں یہ شیر پڑنا چاہتا ہوں کہ کبھی روزی کبھی وہ عشیانہ چھین لیتا ہے جہاں ملتا ہے موقع وہ عبدانہ چھین لیتا ہے گنے جنگل اسی کی ضد میں آ کر شہر بنتے ہیں یہ انسان تو پرندوں سے ٹھکانہ چھین لیتا ہے تو وہی میرے دوست کو جب شیر عزیز ہوتا ہے تو سائبہ خانہ بدوشے کے حوالے کر دے یہ گھنہ پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے سائبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے سرد موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی خانہ بچ گیا ہے تو گریبوں کے حوالے کر دے جب اکتر الابادی مشاعرے کے لیے سفر کر رہے تھے سفر میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی پتا چلا وہ شخص ابھی شاعر نکلا اکتر الابادی کو وہ شخص نے شیر سنایا کہ بھائی اکتر گھر سے نکلو تو پتا جیب میں رکھ کر نکلو ہاتھ سے چہروں کی پہچان مٹا دیتے ہیں تو وہیں اکتر الابادی نے کہا کہ میں ہاتھ ساتھ کو انجھن میں ڈال دیتا ہوں میں ہاتھ ساتھ کو انجھن میں ڈال دیتا ہوں سفر سے پہلے ہی صدقہ نکال دیتا ہوں پرزور تعلیوں سے استقبال کریں اکتر الابادی مائک پردشید حاضرین محفیل اسلام علیکم میں شکریہ آدھا کرتا ہوں گوپال انتھاری صاحب کا جنہوں نے آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع دیا دوستو دھولیا کی سرزمی پر میری پہلی حاضری بے گر کسی تمہید کے چار مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں ڈائیس پہ میرے کرم فرما آلی جناب آہید انتھاری صاحب نصیم فیزی صاحب جمیر ساہید صاحب اور بہت سینئر سورہ تصریف فرما ہے میں چار مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں دوستو اگر سیر سچا لگے ارد کیا ہے یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دم اے میرے مولا یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دم اے میرے مولا مجھے اشفا کو بسمیل کی طرح کردار دے دینا یہی تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر دم اے میرے مولا مجھے اشفا کو بسمیل کی طرح کردار دے دینا اور کوئی ناباگ طاقت جب بھی سرحت کی طرف آئے میرے اللہ ہٹی بو کی مجھے دعا دے دینا کوئی ناپاک طاقت جب بھی سرحد کی طرف آئے میرے اللہ ٹی پوکی مجھے تلوار دے دینا چار مصرور پڑھتوں دوستو بے گیر کسی تمہید کے ارد کیا ہے کہ محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے نہ ہندو سکھ نہ عیسائی یہی اعلان سب کا ہے محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے نہ ہندو سکھ نہ عیسائی یہی اعلان سب کا ہے اور ہوئے اس ملک کی آزابی میں شامل مسلموں بھی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان سب کا ہے بہت شکریہ دوستو چار مصرور پڑھتا ہوں ارد کیا ہے کہ ابھی اسلام زندہ ہے ابھی ایمان زندہ ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی ایمان زندہ ہے ہمارے ملک میں ابھی ہماری شان زندہ ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی ایمان زندہ ہے ہمارے ملک میں ابھی ہماری شان زندہ ہے اور کٹا کر سروتن کی آپ روح ہم نے بچائی تھی ہمارے خون کے کتروں سے ہندوستان زندہ ہے ہمارے خون کے کتروں سے ہندوستان زندہ ہے دوستو اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے پڑھ میڈل دیا ہے میں فقر محسوس کرتا ہوں آج ان کے ایٹی فور یئر کی ہے میں ایسے ہندوستانی سچے سپاہی کا بیٹا ہوں آج ہمیں گتار کہا جاتا ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں دوستو ہماری بھول ہے کہ ہم دنہیں ہم درد کہتے ہیں ہماری بھول ہے کہ ہم دنہیں ہم درد کہتے ہیں ہماری قوم کو وہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں ہماری بھول ہے کہ ہم دنہیں ہم درد کہتے ہیں ہماری قوم کو وہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں اور ہمیں گر آزمانہ ہے تو کھل کر سامنے آئے پتہ پل بھر میں چل جائے گا کس کو مرد کہتے ہیں ارے کیا کہہ دیا اکتر بھائی پتہ پل بھر میں چل جائے گا کس کو پر سے کہتے ہیں تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے میں میں حاضر کرتا ہوں میں پھر سے حاضر کرتا ہوں تھوڑی سا آواز بڑھا دیجئے بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت بہت شکریہ دوستو واحد اور شاید آپ کی دعائیں ملیں اکتر بھائی میرے کرم فرما شمچہ چودری صاحب میں حاضر کرتا ہوں آپ کی بے پناہ محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں میں یہ شیئر فرط پڑھتا ہوں ہماری بھول ہے کہ ہم جنہیں ہم درد کہتے ہیں ہماری بھول ہے کہ ہم جنہیں ہم درد کہتے ہیں ہماری قوم کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں ہماری بھول ہے کہ ہم جنہیں ہم درد کہتے ہیں ہماری قوم کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں اور ہمیں گر آزمانہ ہے تو کھل کر سامنے آئیں پتہ پل بھر میں چل جائے گا ہماری قوم پر انگلی بھلا تو کیا اٹھائے گا صداقت کا سبق ہم کو بزرگوں نے پڑھایا ہے ہماری قوم پر انگلی بھلا تو کیا اٹھائے گا صداقت کا سبق ہم کو بزرگوں نے پڑھایا ہے اور ہمیں غددار کہنے کی تو کوشش کر رہا ہے کیوں وطن کے واسطے پہلے ہمیں نے سر کٹایا ہے ارد کیا ہے کہ ادھے رو سے اجالوں کی طرف ہم کو نکلنا ہے بھلا کر مذہبی جھگڑوں کو پھر سے ساتھ چلنا ہے ادھیروں سے اجالوں کی طرف ہم کو نکلنا ہے بھلا کر مذہبی جھگڑوں کو پھر سے ساتھ چلنا ہے اور اگر پھر چاہتے ہو ملک میں امنوں اما یاروں تو ان پھر کا پرستوں کی حکومت کو بدلنا ہے بہت اچھے بھائی بہت اچھے تو پھر ان پھر کا پرستوں کی حکومت کو بدلنا ہے چار بسرے اور پڑھتا ہوں دوستو کہ چار بسرے ہیں کہ جو ہے مجرم سزا دو تم انہیں منظور ہے مجھ کو مگر وعدہ کرو مظلوم کو بھی حق دلاؤگے جو ہے مجرم سزا دو تم انہیں منظور ہے ہم کو مگر وعدہ کرو مظلوموں کو بھی حق دلاؤگے اور اگر تسلیم کرتے ہو کہ سب کا ایک مالک ہے تو مسجد توڑ کر تم کو یہاں مندر بناوگے اگر تسلیم کرتے ہو تو مسجد توڑ کر تم کیوں وہاں مندر بناوگے بہت شکریہ دوستو چار مصر پڑھتا ہوں دوستو ارد کیا ہے کہ وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دیگا وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دیگا زمینہ ہند کے ہر ذرے کو ناپاک کر دیگا وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا زمینِ ہند کے ہر ذرے کو ناپاک کر دے گا اور گجارش ہے میری اس سے حکومت چھن لو ورنہ لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کچھ راک کر دے گا گجارش ہے لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کچھ راک کر دے گا شکریہ دوستو یہ نوجوان بچے ان کے لیے میں چار مصر پڑھ دیتا ہوں بہت محنت کر رہے بچارے چار مصر پڑھتا ہوں کی ہماری قوم کا ہر بچہ تو جذبات والا ہے ہماری قوم کا ہر بچہ تو جذبات والا ہے جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے سچی بات والا ہے ہماری قوم کا ہر بچہ تو جذبات والا ہے جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے سچی بات والا ہے اور ہمارے سر پہ ہی کیوں قتل کے انزام آتے ہیں مسلمانوں کا قاتل بھی تو ایک گجرات والا ہے بہت بہت شکریہ دوستوں ابھی واحد انسائری صاحب کو سننا ہے نصیم فائی جی صاحب کو سننا ہے دو چار کا تاور پیش کر دیتا ہوں عرض کیا ہے کہ جتنو لاکھ کر ڈالے پرائیسہ ہو نہیں سکتا جتنو لاکھ کر ڈالے پرائیسہ ہو نہیں سکتا لگا ہے داگ جو دامن پہ ہرگز دھو نہیں سکتا جتنو لاکھ کر ڈالے پرائیسہ ہو نہیں سکتا لگا ہے داگ جو دامن پہ ہرگز ہو نہیں سکتا میں یوں کہتا ہوں جو اسلام کی تاریخ کہتی ہے کوئی قاتل مسلمہ کا مسیحہ ہو نہیں سکتا واہ بھائی بھائی ارے کیا کہتیا اکتر بھائی کوئی قاتل مسلمہ کا مسیحہ ہو نہیں سکتا میں یوں کہتا ہوں جو اسلام کی تاریخ کہتی ہے کوئی قاتل مسلمہ کا مسیحہ ہو نہیں سکتا چار مسلمہ اور پڑھتا ہوں دوستوں دیکھئے گا نہیں وہ چین میرا ہے نہ وہ جاپان میرا ہے آج کہتے ہیں مسلمانوں کا ملک پاکستان ہے نہیں وہ چین میرا ہے نہ وہ جاپان میرا ہے نہ میں لندن سے آیا ہوں نہ پاکستان میرا ہے نہیں وہ چین میرا ہے نہ وہ جاپان میرا ہے نہ میں لندن سے آیا ہوں نہ پاکستان میرا ہے اور میری قربانیہ تاریخ کے پنوں میں لکھی ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میرا ہے بھائی 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 میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میرا ہے میری قربانیہ تاریخ کے پنوں میں لکھی ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میرا ہے چار مصروں پڑھتا ہوں دوستوں بدل کر رکھ دیا ظالم نے تو حالات کا چہرہ بدل کر رکھ دیا ظالم نے تو حالات کا چہرہ با وقت صبح ہو دیکھے کون اس بزاد کا چہرہ بدل کر رکھ دیا ظالم نے تو حالات کا چہرہ با وقت صبح ہو دیکھے کون اس بزاد کا چہرہ وہ ہے قاتل جنہیدو جعفری جیسے مسلمہ کا نظر آتا ہے دلی میں جو ایک گجرات کا چہرہ وہ ہے قاتل جنہیدو جعفری جیسے مسلمہ کا نظر آتا ہے دلی میں جو ایک گجرات کا چہرہ دوستو آخری چار مصرے پڑھ کے پھر جگہ لوں گا آج ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا کا واحد ملک ہے جس ملک میں ہندو مسلم سیخی ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ گندی سیاست کرنے والے لوگ آج ہمیں آپس سے بٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں ہمیں آپس سے لڑایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ملک پاکستان ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے ہندوستان ہمارا تھا ہمارا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارا رہے گا یہ چار مسلمیں پڑھتا ہوں دوستو اس دولیا کی سرزمی پر دعاوں سے نوازیے گا اور دیکھا ہے کہ ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے اور یہی پیدا ہوئے ہیں ہم یہی پر دفر دی ہوں گے غلط فہمی میں مت رہنا کی پاکستان جائیں گے میرے بھائی اگر یہ فوجی کی اولاد ایسی ہو تو فوجی کیسے ہوں گے ترک ہم اپنی وفاداری نہیں کر سکتے تیرے دشمنوں کی طرف داری نہیں کر سکتے مادرہن تیرا دودھ پیا ہے ہم نے ہم تیری کوک سے گداری نہیں کر سکتے